ہاں میں کہہ رہا تھا نو علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی حکیم آجاتا کوئی کارپنٹر آجاتا تو سب کو ویلیو دے رہے ہیں ویلیو کس کو نہیں دے رہے نو علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے ساڑھے نو سو سال گلیوں کے چکر لگائے لوگ دیکھ کے دروازے بند کر رہے ہیں لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں جعلو اصابعہم فی آدانہم مستغشو ثیابہم کپڑوں سے ڈھاپ لیتے تھے اپنے آپ کو بھئی آ رہا ہے ہمیں نصیت کرے گا دیکھیں چادر ہوتی تھی نا اپنے 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 چھپا لیتے تھے اس سے وستقبرو وستقبرو استقبارا قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا تکبر کیا کیونکہ نوح کا دعویٰ یہ تھا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا سفیر ہوں بھائی اس کی بات سنو وہ اپنی بات نہیں کر رہا وہ کس کی کر رہا ہے لیکن اللہ کو اہمیت دینے کے لیے تیار رہی ہے کیوں قوم کا مسئلہ ان کا یہی تھا پیٹ بھرا ہونا چاہیے بزنس میں ترقی ہونی چاہیے حالانکہ نوح علیہ السلام نہ ان کے پیٹ سے نوالہ چھین رہے تھے نہ ان کے کاروبار بند کروا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سب ضرورتیں ہیں بزنس بھی کرو پیٹ بھی بھرو اس خدا کی بھی تو سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ان پانچ بتوں کو پسند نہیں کرتا نصر جو تم نے پانچ پتلے بنائے ہوئے خدا کہتا ہے صرف کس سے دعا مانگو مجھ سے ان کو کیوں مانگ رہے ہو ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے خدا کے حکم کی اس کے بعد آپ بھوکے بھی مر جاؤ اللہ کہتا ہے کامیاب کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے حدیث میں آتے ہیں ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا لیکن وہ کیا ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی دوسری قوموں پر قیاس نہ کریں اور ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور اپنے کانسپٹ کو درست کرنے کی توفیق دے یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں آپ صحیح نظریہ لے کے دنیا سے چلے جاؤں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے سوالات دے دیں ہاں وہ جو ہاں وہ اچھا ہوا یاد دلا دیا دیکھو جو بہت سے غیر مسلم ہیں مختلف ملکوں میں ان بھی خواتین جس میں زیادہ مختلہ ہیں اگر وہ اسلام کا اعلان کر دیں تو ان کے ماں باپ مار دیتے ہیں ان کو تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں دیکھو ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ پر تشدد کا خطرہ ہو جان کا خطرہ ہو تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیں چھپ کے اسلام قبول کریں اور سامنے آپ اس کا اظہار نہ کریں اس سے کمسکم اس جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے گی ایسا آدمی مرے گا یا ایسی لڑکی کی موت واقع ہوگی اور وہ اپنے اسلام شو نہیں کر سکی ساری زندگی لیکن وہ تنہائی میں اللہ سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ میں ایمان لاتی ہوں کہ تُو ایک ہے اور قرآن کو تیری کتاب مانتی ہوں تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں میں خواتین کے سیغے اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں زیادہ خواتین مبتلا ہیں اور ایمان اسلام قبول کرنے میں مردوں کی نسبت خواتین کا ریشو بھی زیادہ ہے اور ان کے لئے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تنہائی میں یہ اعلان کر دیں کہ اے اللہ میں لوگوں کے سامنے یہ اعلان نہیں کر سکتی میرے ماں باپ مجھے جان سے مار دیں گے یا بہت زیادہ تشدد ہوگا میرے مجھ پر تو میں تجھے گواہ بنا کے یہ کہتی ہوں کہ میں ایک خدا پر ایمان لے آئی عربی میں کلمہ پڑھنا نہیں آتا جس زمان میں انگلیش میں فارسی میں اردو میں پشتوں میں جو زبان آتی اس میں پڑھ لیں اور وہ کلمہ کیا ہے اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی اور میں تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں جن میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دل و جان سے اس بات کا تجھ سے معاہد اہد کرتی ہوں کہ اے اللہ جتنے احکام اسلام نے مجھے دیئے ہیں میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی جتنا میرے لئے ممکن ہوا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا سب کے سامنے نماز پڑھنے میں خطرہ ہوتا ہے تو بھئی چھپکے پڑھ لیں چھپکے بھی ممکن نہیں ہیں تو استغفار کر لیں پھر قضاء پڑھ لیں اس کی تو اور میں تقدیر پر ایمان اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائدیں ان پر ایمان لاتی تو ایسا مرد یا ایسی عورت جب اسلام قبول کرے گی تو اللہ کی نظر میں کیا ہوگی وہ مسلم لوگوں کو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے اب اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہیں اسلام کے اظہار کا جہاں موقع ملے گا تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اظہار کرے موقع کا مطلب یہ مسئیبت چھٹ گئی جیسے کوئی خاتون کسی کنٹری میں رہتی تھی وہاں ٹینشن تھی وہ ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک چلی گئے وہاں وہ مسئلہ نہیں ہے اور اب اس کو وہ خطرات نہیں ہیں تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا اظہار کر دی لیکن اگر پھر بھی خطرات ہیں تو اظہار نہ کرے تو ٹھیک ہے غیر مسلم اس کو غیر مسلم سمجھیں گے اس کو غیر مسلموں طریقوں سے دفنایا جائے گا جو بھی ہوگا لیکن اللہ کی نظر میں اس کا شمار کسی بھی صورت میں اپنے اسلام کو شو نہ کر سکیں تو وہ اس طرح سے مسلمان ہو جائیں ہمت کی بات تو یہ ہے کہ اعلان کر دیں اور جو مسائل آئیں ان کو فیس کریں لیکن اتنی ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے دل سے مومن ہو اوپر سے اگر وہ جھوٹ میں کلمے کا اظہار کر دے اور کلمے کا انکار کر دے اسلام کا انکار کر دے لیکن دل میں وہ اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں ان کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں میں دل سے غیر مسلم نہیں ہوں تو جو یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ بھی مومن شمار ہوگا کیونکہ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے لیکن جہاں موقع مل جائے امن کی حالت میں آ جائیں تو پھر وہاں اسلام کا اظہار اس کے لیے پھر یہ نہیں کہ کوئی آپ سے پوچھ رہے کیونکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلم ہیں یا کافر آپ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں اور آپ نے مزاق میں بھی کہہ دیا کہ میں سکھوں تو اسلام سے انسان نکل جاتا ہے سمجھ رہے آنے کیونکہ آپ مجبور نہیں تھے آپ نے کیوں کہا تو حقیقت میں بھی بہت سے لوگ دوسرے ملک کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو نون مسلم شو کر دیتے ہیں بہت سے زکاة سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دیتے ہیں علماء کا متفقہ فتوہ ہے تمام مسلم کے علماء کا کہ آپ نے آپ کو زکاة سے بچنے کے لیے یا کسی ملک کا ویزہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے غیر مسلم لکھ دیا تو حقیقت میں بھی آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور نکہ بھی ٹوڑی جائے گا حج کیاوہ تھا وہ بھی باطل ہو جائے گا لیکن مجبوری کے حکام مجبوری یہی ہے کہ جان کا خطرہ ہے ٹورچر کرنے کا خطرہ ہے لڑکیاں یہ زیادہ مجبور ہوتی ہیں باقی نماز کیسے پڑھیں گی وہ بھئی چھپ کے کمرے میں نماز پڑھ لیں اور خطرہ ہو کوئی دیکھنے کا ہر وقت تو سٹو بیس گھنٹے کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا تو جہاں تک اسلام کو فالو کیا جا سکتا ہے وہ فالو کریں جو نہیں ہیں تو جس کے لیے اسلام قبول کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بہت مسائل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں ان کو کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ملتا یہ بڑے مسلم اور ملتا ہے تو فروڈی یہ آج کل بہت میرے سامنے اتنے حالات آ چکے ہیں کوئی قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی کوئی ہندو مسلمان ہو گئی کوئی عیسائی مسلمان ہو گئی اب وہ بیچاری گھر سے تو بے گھر ہو گئی گھر والوں نے نکال دیا اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا اس کو اب کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس کو پتہ یہ مجبور ہے اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو دو نمبر آدمی ٹکر جاتا ہے ایسے بہت سارے کیس آئیں ایک نمبر آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ رازی نہیں ہوتے کہ ہم عیسائی گھرانے میں کیوں شادی کریں ہندو گھرانے میں کیوں کریں سکھوں میں کیوں کریں اس کے ماں باپ تو سکھی ہیں نا تو آنا جانا تو ہوگا اسلام میں ریلیشن تو ہے نا بہرحال آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی آپ نے شادی کر لی تو اس کی ماں بہرحال آپ کی ساس بن گئی چاہے وہ سکھو چاہے عیسائی ہو تو آپ پر اسلام تو کہتا ہے صلح رحمی کرنی ہے اسلام آپ کو بائیک آٹ کی اجازت نہیں دیتا وہ لوگ تو کر لیتے ہیں بائیک آٹ اکثر ان میں بھئی داماد مسلمان ہیں تو ہم نے نہیں ملنا اس سے لیکن اسلام آپ کو بہرحال رشتداری جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ کیا چاہے غیر مسلم ہیں اب آپ کے رشتدار بن گئے ہیں تو اب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان جب وہ غیر مسلم تھے اس وقت بھی ان کا اکرام کیا اس لیے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو جو غیر مسلم ہیں بھئی اسلام نے ان کے لیے پیکش دیا اگر آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے مجبوری کے حکام میں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا رشداروں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں لیکن اللہ کے سامنے آپ اعلان کر دیں تنہائی میں اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ نیت کریں کہ جب میں اس ٹینچن سے نکلا یا نکلی تو میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں اور جیادہ وائرل کریں یہ بہت زیادہ غیر مسلم مختلع ہیں بھائی وہ پھر پریشان ہوتے ہیں